آپریشن رد الفساد کے تین سال مکمل ہونے پر پاک فوج نے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہوئے قوم کے نام پیغام جاری کر دیا جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاک فوج ملکی دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے آپریشن رد الفساد کے تین سال مکمل ہونے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنے پیغام میں کہا کہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف بلا تخصیص شروع کیا گیا افاجہ پاکستان تمام چینل سے آگاہ ہیں پاک فوج ملکی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے بی جی آئی اس پی آر نے قوم کو مبارک بات دیتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ انتہا پسند نظریہ کو شکست دینے پر قوم کو سلام پیش کرتے ہیں دہشت گردی سے سیاحت تک کے سفر میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں جان و مالکی قربانیوں کے باعث کامیابیاں حاصل ہوئیں ہمارے شہید ہمارا فخر ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نتائج پاکستان اور خطے میں آمن کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں سفہ سالار کا قوم سے اہد پورا ہوا آپریشن رد الفساد میں تاریخ ساز کامیابیاں حاصل ہوئیں مل بھر سے دہشت گردوں کا صفایہ ہونے سے پاکستان کا آمن لوٹ آیا آرمی چیف جنرل کمرزاوید بازوہ نے تین سال قبل پاک فوج کی کمانڈ سنبھالتے ہی آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وطن کا ہر شہری رد الفساد کا سپاہی ہو اور اس مقصد کے لیے میڈیا کا مصبت کردار بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ جنگ صرف زمینی نہیں بلکہ نظراتی اور ذینی بھی ہے آپریشن رد الفساد کے دوران ملک بھر میں ایک لاکھ انچاس ہزار سے زائد انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوئے آپریشن کے تحت بائیس فروری دوہزار سترہ سے بائیس فروری دوہزار بیس تک دہشت گردوں کے چار سو منصوبے ناکام بنائے گئے جبکہ فوجی عدالتوں نے تین سو چوالیس دہشت گردوں کو سزائے موت کی سزا سنائی اور تین سو ایک کو دیگر سزائیں دی گئیں اس کے علاوہ دہشت گردوں کی پاک افغان سرد پر نقل و حمل روکنے کا بھی بڑا منصوبہ کامیہ بنایا گیا آرمی چیف کی قیادت میں پاک فوج نے پاکستان کو پرامن ملک بنایا جس کا اعتراف عالمی سطح پر بھی کیا گیا آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں کراچی میں سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا کراچی خطناک شہروں کی فیرس میں سے ستانوے سے اکیانوے نمبر پر آ گیا اسلام آباد دنیا کے پرام شہروں میں شامل ہوا اور اقوام متحدہ کا فیملی سٹیشن بنا ام بحال ہوتے ہی ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوئے رونکی لوٹ آئیں امریکہ اور برطانیہ نے بھی پاکستان کو اپنے شہریوں کے لیے محفوظ قرار دیا جس پر غیر ملکی شہری اور فوجی بھی پاک فوج کو سراحے بغیر رہ نہ سکے ہے جس پر súper مشکل چو مٹی Brus number لوٹ� جایل سر اور طرف شاملilegu جواب نہ سکت کردیں �astics دخصے پاسم دخص promise, پاس ا affects پاسم دخالی بشتر وحد داخ 되고 جگز نےgua数 وزارتا گری شک tracing پنے گزیر بدین